پانچ لائن کے معزز دوستو اسلام علیکم دیگرے کن کن اسرائیلی کمانڈرز کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن بھی آن کرنے تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بروقت پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانے موضوع کی جانب اسرائیلی کمانڈر کے قتل کے بعد اسرائیل کی جانب سے ایران کو خطرناک دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں لیکن حزباللہ کے اہم ترین اور دھمکی آمیز پیغام نے نیتن جاہو کو سخت پریشان کر رکھا ہے ایرانی پراکسیز پورے خطے میں اسرائیل مخالف کاروائیوں کا آغاز کر چکی ہے چند روز قبل اسرائیلی کمانڈر کی اشارے پر کھڑی گاڑی کو پندرہ گولیوں کا نشانہ بنا کر اسرائیلی کمانڈر کو ہلاک کر دیا گیا جس کے بعد خفیہ رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ اسرائیل ایران کو حملے کا نشانہ بنانے کی تیاریاں کرنے لگا ہے اسرائیل اپنے کمانڈر کے قدل کا ذمہ دار ایران کو نہیں ٹھیرا رہا کیونکہ اگر اسرائیل ایسا کرتا ہے تو پوری دنیا ٹیکنالوجی میں سب سے آگے اسرائیل پر سوال اٹھائے گی اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کی خبریں موصول ہونے کے بعد ایران کی حمایت چافتہ حزباللہ نے بھی اسرائیلی سرحدوں پر ڈرونز پروازے شروع کر دی ہیں اب تک کی اہم ترین معلومات کے مطابق حزباللہ کی جانب سے اسرائیلی علاقوں میں ڈرون تیارے بھیجنا شروع کر دیے گئے جو کہ اسرائیل کے لیے خطرے کی ایک گھنٹی ہے اسرائیل میں ہائی الٹ سیکیورٹی ہونے کے باوجود شہر میں دھماکے کیے جا رہے ہیں حزباللہ کے اسرائیل مخالف اقدامات کے بعد اسرائیل میں حل چل مچ چکی ہے اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں کی ریپورٹ کے مطابق کسی بھی وقت ایران کی جانب سے حملہ کیا جا سکتا ہے لبنان کا نیو فوجی سیاسی گروپ حزباللہ اسرائیل کو دہشتگرد سمجھتا ہے اور اسرائیل کو آزاد خودمختار ریاست کے طور پر قبول نہیں کرتا حق میں آواز بھی بلند کی جا چکی ہے دوسری طرف امریکہ کے وزیر دفاع نے خبردار کیا ہے کہ ایران اور اس کے حامی گروپوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی امریکی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مجید حملوں کے اشارے مل رہے ہیں جن کا بھرپور جواب دیا جائے گا حال ہی میں ایران نے امریکہ کی قریب ترین ایک ملک منزلیلہ میں اپنے جدید ترین میزائل نصب کیے جو کہ امریکہ کے لیے خطرے کی ایک گھنٹی تھی امریکی وزیر دفاع نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور اس کے حامی گروپ امریکی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں امریکی وزارت دفاع کا مزید کہنا تھا کہ امریکی شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ایران کے حملوں سے قبل ایران کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے ناظرین گرامی ویسے تو ایرانی میزائلوں کی صلاحیت اتنی زبردست ہے جس کا ایک عملی مظاہرہ جنرل قاسم سلمانی کی شہادت کے بعد امریکہ کے اڈے میں انسانی جانوں کو نشانہ بناتے ہوئے دیکھا گیا اس اڈے پر ہزاروں برطانوی کینیڈین بیلجیم اور جرمن فوجی موجود تھے ایران نے صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا جبکہ امریکی ڈرون حملے میں تین انسانی جانیں ضائع ہوئیں ایران نے امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنا کر امریکہ کے نصب کردہ سب سے جدید ریڈار اور میزائل حملوں کو روپنے والے آلات کو تباہ کر دیا ٹرامپ نے کئی بار ان آلات کو سب سے بہترین قرار دیا لیکن یہ اس کی غلط فہمی ثابت ہوئی واشنگٹن کا اراک میں امریکی فوجی اڈے پر نصب زفائی سسٹم ایران کے تیرہ میزائلوں کو تباہ کرنے میں ناکام رہا جبکہ ایرانی حملے نے امریکہ کی ہوش گھم کر دیئے اور اس حملے نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو دکھایا کہ امریکہ نے جو ارمون ڈالس کے ہتھیار ایران کے خلاف بنائے ہیں وہ امریکہ کا دفاع کرنے کے لیے ناکافی ثابت ہوئے اب ان ممالک کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایرانی حملے کا کوئی توڑ موجود نہیں یہ ادراک میڈر ایس کے ممالک کو اپنے اقتلافات کو ایک طرف رکھ کر تہران سے بات چیت کرنے اور اسلامی جمہوریہ ایران سے تعلقات بہتر بنانے کی طرف لے جائے گا مشرق وستہ کے اندرونی حالات آنکھ چپکنے کی تیزی سے بدل رہے ہیں ایران کے ایٹمی سائنسان کا قتل امریکی صدر ٹرمپ کی مدد کے بنا ممکن نہیں تھا اور ٹرمپ جو بھی کر رہا ہے اس نے امریکی تسلط کو دنیا بھر میں کم تر بنانے اور اس کو نچلے درجے پر لانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے اس بڑے کام کو انجام دینے کے لیے امریکی اور اسرائیلی اہلکاروں نے ایک دوسرے کی مدد کی لیکن خارجہ پالیسی کو بدتر بنانے اور جو بائیڈن کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے یہ ڈراما رسایا گیا روس اور چین کے نزدیک ایران کا مقام بہت بڑا ہے اور مستقبل میں یہ ممالک نئے بلاک کا حصہ بھی ہیں یہ دونوں ممالک ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے امریکہ اور اسرائیل کو کافی تکلیف پہنچ رہی ہے ایران چونکہ براہ راست جنگ کے اندر کودنا نہیں چاہتا اس لیے وہ اپنی پراکسی کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل کو نقصان پہنچائے گا جبکہ امریکہ اور اسرائیل کے حامی ارم ممالک کو بھی وارننگز جاری کر دی گئی ہیں کہ ایران سے دور رہو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا ناظرین اگرامی یہ بھی امکان ہے کہ یہ ممالک ایرانی میزائلز کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ان کو خریدنی کی کوشش کریں ایرانی میزائلز امریکہ بیلیسٹک میزائلوں کی نسبت کم قیمت میں دستیاب ہوتے ہیں ٹرامپ نے ایک اور غلف قدم اٹھاتے ہوئے یہ باور کروایا کہ امریکہ کو میڈل ایسٹ کے تیل کی ضرورت نہیں یہ بیان میڈل ایسٹ کے رہنماؤں نے امریکہ کی طرف سے اس خطے کے دفاع کے ماضی میں رہی سب سے بڑی ضرورت نہ ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ امریکہ جو اپنا اربوڈالرز کا دفاعی سازو سامان سعودی عرب کو بیشتہ آیا ہے وہ تمام کا تمام بیکار ثابت ہوا چند روز قبل جمن فورسز نے سعودی اتحاد کی جاری چھ سالہ جہاریت کے جواب میں جدہ میں واقع ارام کو آئل کمپنی پر میزائل کے ساتھ حملہ کیا جس کے بعد سعودی عرب کے بعض حصوں میں تیل کی سپلائی میں مشکلات پیدا ہو گئیں اس سنتحال کے باعث مقامی باشندے کافی مشتعل ہوئے اور پہلی دفعہ تیل کے سلطان کے طور پر پہچانے والے سعودی عرب کی سڑکوں پر پیٹرول پنخ پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں نظر آئیں حالیہ چند برسوں کے دوران ایرانی حکومت نے اپنے علاقائی اثر و رسوف میں اضافہ کیا عراق کے بعد شام کے صدر بشار الاسد کی کھلی حمایت نے بھی تہران اور دمشق کے تعلقات کو مضبوط تر کر دیا ہے یمن کے ہوسی باغیوں کو بھی مبینہ طور پر ایران کی حمایت حاصل ہے اسی طرح کہا جا سکتا ہے کہ عراق میں دو ملیشیوں گروپوں کو ایرانی حمایت حاصل ہو چکی ہے ایران کی پراکسی حزباللہ کو لبنان کی سب سے طاقتور اور مضبوط سیاسی جماعت کے طور پر دیکھا جاتا ہے اس سیاسی جماعت نے اپنی صفوں میں عسکری تربیت یافتہ دستے شامل کر رکھے ہیں ایسا تاثر ہے کہ حزباللہ کا عسکری ونگ لبنان کی فوج سے زیادہ منظم اور مضبوط ہے اس وقت تہران حکومت سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات کے ساتھ تعلقات میں توازن پیدا کرنے کی کوشش میں ہے خلیج کے یہ دونوں عرب امالک اپنے دفاعی اخراجات میں ایک بڑا اضافہ کر رہے ہیں دوسری طرف یہ تاثر بھی ہے کہ اسرائیل ڈھکے چپے انداز میں ایران مخالف خلیجی عرب امالک کی حمایت کر رہا ہے اس صورتحال کے بارے میں اسرائیل کو بھی اچھے سے معلوم ہے یہی وہ وجہ ہے کہ وہ براہ راست ایران سے پنگا لینے کی کوشش نہیں کر رہا اگر اس نے ایسا کر دیا تو پھر خطے کے اندر ایک نا ختم ہونے والی جنگ کا سنسلہ شروع ہو جائے گا پوری امید ہے کہ آج کی جی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر بوچوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کیلئے اللہ نگے بار موسیقی